میں خود سلمان نظامی 15 سال سے کانگریس کا سپائی تھا اور میرے ساتھ جمہو کشمیر کے ودایق ایکس منسٹر جی ایم سروری صاحب یہ ایکس وائس پریزیڈنٹ بھی تھے جمہو کشمیر کانگریس کے اور تین بار جیت کے آئے میری بائیوں اور حاجی عبدالرشید صاحب جو سوپور جہاں دن میں جانے کو ہم درتے ہیں وہاں سے دو بار کانگریس کی سیڈ پر جیت کے آئے یہ ایم ایلے بھی تھے ایم او ایس بھی تھے وائس پریزیڈنٹ تھے جمہو کشمیر کانگریس کمیٹی کے امیر بٹ صاحب وہ ایکس ایم ایلے اور ڈسٹک پریزیڈنٹ آہ سری امیر بٹ صاحب ایکس ایم ایلے اور ایکس ایم ایلے ایکس ایم ایلے سی تھے گلزار احمد بانی صاحب جو ایکس ایم ایلے اور ڈسٹک پریزیڈنٹ آننٹ ناک دو بار جیت کے آئے چودری محمد اکرم صاحب ایکس ایم ایلے اور چیئرمین جینڈ کے ایسٹی سل اور ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کانگرس پارٹی کو الویدہ کہتے ہیں اور اب میں جی ایم سروری صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھے میں پہت پڑھتا ہوں پوئی دو پالوئنگ لیڈسٹریٹرز آلسو ایکس منیسٹر آف دی ڈیزولڈ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس میں چھے ودایک چنے گئے تھے کانگرس کی طرف سے اس میں پانچ جو ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں ایک امین باند صاحب نماز کے لیے گئے ہیں ان سب نے کانگرس سے اسطیفہ دیا ہے گولام نبی آزاد صاحب کی سپورٹ جی ایم سروری صاحب ایکس ایم ایلے کیابنٹ منسٹر ایکس وائس پریشڈنٹ جینک پی سی سی حاجی عبد الرشید صاحب ایکس ایم ایلے صوپور ایم اائس وائس پریشڈنٹ جینکپی سی سی محمد امین بات صاحب ایکس ایم ایلے ایکس ایم لسی اور ایکس سٹیٹ یوت پریشڈنٹ گولزار احمد وانی صاحب ایکس ایم ایلے ڈسٹرک پریشڈنٹ انتناک چودری محمد اکرم صاحب ایکس ایم ایلے اینڈ چیئرمنٹ جینڈ کے ایسٹی سیل اور سلمان نظام ایس کے بعد آپ کو کیا تکیہ آ رہی ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی بنائی جا سکتی ہے جمہو کشمیر دیکھیں وہ آزاد صاحب جو نرلے لیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو بھی وہ فیستہ لیں گے جمہو کشمیر کہ جو جو جیسلیٹر سے ان سے ملے اور اگے جو رنگیتی ہوگی وہ خود دیتے ہیں یہ ایک بڑا کارنی ہے کہ جمہو کشمیر پہلے سانگران کے نیتاہوں کو چن لیا گیا اور وہ دام نبی آزاد دام نبی آزاد سے بہتا ہے کہ یہ ایک بڑا کارن رہا ہے یہی ہے موسیقی